موسیقی 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 کی سلنسر سے جو ہے وہ بگل نکال لیا جائے گا اور پاپا ہوگی یا اس لیے تھا کہ وہ باجہ لے کر جو ہے وہ تفانے بتمیزی بپا کی جائے گی یا اس لیے تھا کہ شراب نوشی کی جائے گی حلہ گلہ کیا جائے گا اور نعرے لگائے جائیں گے جس کا پاکستان کی تحذیب کے اندر کلچر کے اندر آئین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے رام کہتے ہیں ہم رحمان کہتے ہیں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے درمیان پاکستان میں جو ہے وہ ایک بارڈر کھین دیا گیا ایلوزی کے نام پر تقسیم کر کے پاکستان بنا آج وہ دنیا کی فیو لارجسٹ ایکونومی آج وہ چاند پر ان کی آئی ٹی دیکھ لیں ان کے وزیری آزم دیکھ لیں ان کا روپیہ دیکھ لیں ان کے ملکی عزت دیکھ لیں ان کا پاسپورٹ دیکھ لیں انہوں نے ٹھتر سالوں میں دنیا کو بتا دیا کہ وہ کتنے ضروری تھے ان کی ازادی کتنا ضروری تھی ہم اٹھتر سالوں میں ہم بھکاری بنے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر آئے ہمیں لوگ ہمارے پاسپورٹ کو بین کیا ہم جو ہے گریلسٹ میں گئے ٹیلریزم کے نام پر پوری دنیا میں ہم بدنام ہوئے انڈیا نے کتنا کچھ حاصل کیا اٹھتر سالوں میں اور پاکستان نے کیا ایک وقت تھا کہ پاکستان دنیا میں لیڈ کرتا تھا پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس کی ویلیو ہوا کرتی تھی پاکستان دنیا کو کرز دیا کرتا تھا چین کو کرز پاکستان نے دیا جرمنی کو کرز پاکستان نے دیا جاپان تک کوسپورٹ پاکستان نے کیا سعودی عرب کی گندم جو ہے وہ پاکستان سے جایا کرتی تھی جب ہمارے حکمران ہمارے ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر آئے دس سال پندرہ سال کے بعد جو ہیں پاکستان کے مقتدر ہلکوں کے اندر ایسی حلچل پیدا ہوتی ہے کہ وہ حکمران بن جاتے ہیں جن کی ڈومین کچھ اور ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈومین سے نکل کر پاکستان کی الیکٹڈ حکومتوں کو چلتا کرتے ہیں اور پھر وہ نیا منجن بیچتے ہیں ہم بیکاری تھے بیکاری بنے کھڑے ہیں حالانکہ ہم بیکاری نہیں تھے ہمارے اباؤ اعداد دنیا کو دینے والے تھے لیکن ہمارے اوپر بیکاریوں کو مسلط کیا گیا آئی ایم ایف کو ایک ایجنڈے کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا مجھے بتائیے آج جو کئی سو ارب روپے کا کرزہ جو پاکستان کے اوپر ہے بغیر سود کے کیا وہ آپ نے لیا یا میں نے لیا کیا ہمارے خاندان نے کوئی کرزہ لیا سود کا ہم نے نہیں لیا ہمارے سر دنیا انڈیا کو پریس کر رہی ہے پاکستان کو دہشتگر بولتی ہے ہمیں کوئی اپنے ملکانے نہیں دیتا ہمیں نکال رہے ہیں لوگ بین کر رہے ہیں ان کی اتنی عزت ہے اور آج عادت سے زیادہ یوت پاکستان کے رہتے ہیں 247 ہوتا ہی نہ تو بہتا تھا ہم ہندوستان ہی رہتے تو بہتا تھا یہاں تک نوبت آپ ہنچی ہے میں ویسے اس حق میں تو نہیں ہوں میرے اکابرین نے جو قربانیاں اور خون دیئے تھے میں ان کو رائے گاں کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں کہتا ہوں علامہ اقبال نے خواب ٹھیک دیکھا تھا قادی آدم نے جدو جہود ٹھیک کی تھی لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر انگریزوں کے کتے نہ لانے والے ہمارے اوپر مسلط کر دئیے گئے اگر دنیا ہمارے اوپر بیان کرتی ہے تو وہ حق بجانب ہے مجھے بتائیے اس وقت جو ہے وہ بلوچستان جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا اس وقت کے پی کے اندر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پجاب کے اندر ظلم اور تشدد کے پہرے ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت بھی لاہور کی کسی سڑک کے اوپر آپ گزر کے دیکھئے جگہ جگہ پر آپ کو ناکے لگے ہوئے ملیں گے حال نہیں ہے تو جب ایسی صورت حال ہوگی تو پھر دنیا جو ہے وہ آپ پر پبندیاں ہی لگائے گی آپ کے پر نارے ہی کسے گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں تو جب ڈالر کے ایوز یہ ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم پاکستانی قوم ہیں ہمیں کیوں نہ بیچا جائے گا آج حکمرانوں کے کتے بھی آیاشی کریں اور غریب عوام کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہ ہو بجلی کا بل دینے کے لیے نہ ہو تو پھر ملک کے اندر اسی طرح کا شوری ہوگا نا مہانی لیا تم نے اس ملک کے ائرپورٹ جو ہے وہ گروی رکھ دی ہے تم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہے وہ گروی رکھ دی اس ملک کے تمام اصاصے جو ہیں وہ گروی ہیں پاکستانی نہیں ہیں پاکستان دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک بننے جا رہا ہے بہت جلد میری بھی زندگی رہ کے اللہ پاکرین کے بھی زندگی رہ کے چلی کا خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں شیخ چلی کا خواب نہیں دیکھ رہا یہ آپ کے ورلڈ بینک کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دوزار پنتالیس میں پاکستان دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک ہوگا تو سار اگر جی ڈی پی پی آیا تو آپ کی عبادی بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے مریم نواز وغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبادی پی کنٹرول کرو جی ڈی پی ہو کیا ہوتا ہے جی ڈی پی ہے گروان گروس پروڈکٹ آپ کو پتا ہے مریم نواز کے کتنے بچے ہیں کتنے ہیں تین اصلا کیا اس نے دو کے نظریہ اپنایا ہے کس کی بات کر رہے ہو اس کی ابباد جی کے کتنے بچے ہیں اس کی ابباد جی کی مریم نواز اور پتہ نہیں دو اور ہیں تو پھر آپ کو پتا ہی نہیں ہے دو تو بہنے ہیں دو بیٹے ہیں بھائی وہ بہتے عبادی کے قوانین کو اپنا نہیں رہے اور آپ کو لولی پاپ دیا ہوا ہے میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاگ تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکے ہیں پاکستان زندہ باد ہم پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں کھڑے رہیں گے مر جائیں گے پاکستان کے ساتھ ہیں سر دو اپشن دوں گی پاکستان زندہ باد یا پاکستان سے زندہ بھاگ ابھی تو میرے خیال میں یہ ہی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ آپ کیا چوز کریں گے میں چوز کروں گا پاکستان زندہ باد ہمیشہ آپ نے بھاگنے والا اپشن کیوں چوز کیا کیونکہ جو ہمارے ملک کا مزدور ہے نا اس ٹیم وہ بجلی کا بل جو ہے وہ پیر ہی کر سکتا آپ بتا دیں کہ کر سکتا ہے سر 78 سال ہوگے جشن ازادی ہے اور آپ آج کے دن بلو کا رونا رو رہے ہیں بل دیکھیں پاکستان سے میں کیوں بھاگوں پاکستان سے وہ بھانگ رہے ہیں جنہوں پاکستان کو لوٹ ہے یا کرپشن کی ہے انہوں کو پاکستان سے بگائیں میں کیوں بھاگوں پاکستان سے یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے تو جب پہلے ہی پاکستان ان سے ازاد ہوا تھا انڈیا کے بعد پہلے ہی جو ہے وہ جرہ اچھے چیزیں آگئی تھی پاکستان کے بعد کوئی اتنی اچھی چیزیں آئی نہیں تھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کس طریقے سے ترقی کیا ہے یہ ہم نے آنے والے دس سالوں کے اندر ہی دیکھا ہے کہ تو انڈیا کو صرف ایک بندہ جس کا نام ہے نندر موڈی اس بندے نے انڈیا کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے گیا آپ دیکھیں پورا پاکستان کا آپ کہیں بھی پاسپورٹ لے جائیں وہ زلیل اور اسواہ کر کے آپ کو وہاں سے نکالتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں ابھی بھی یہ قومی طرح آنے بل بل پاکستان دل دل پاکستان بل بل پاکستان بنایا ہے اتنے زیادہ بل آئے ہیں پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسیز ہیں جو اٹھا کے بل کے اندر لگا دی ہیں جو ٹیک ہمارے دوست باہر جاتے ہیں وہ اپنے نام ہندو کے نامے سے راہ لیتے ہیں آجے بکار کے بلاتے ہیں کہ ہمیں چار بندے عزت دیں گے ہاں پاکستانی پاکستانی نام رکھیں گے اپنا تو وہ کہتے ہیں یار یہ چور ہے یہ ڈکیت ہے میرے اپنے دوست ہیں جو سٹوڈنٹ ہے جو اسٹریلیا گئے ہوئے انہوں نے اپنے کورڈ ورڈنگ میں اپنے نام باہر اور رکھے ہوئے ہیں انڈیا نام رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں سوڑی رسپیکٹ ملے پاکستان سے زندہ بھاگ واقعی پاکستان سے زندہ بھاگ لیکن اٹھتر سالوں میں ہماری دوستی بورڈر کے اس پار نہیں بن پائی کیا وجہ نیبرز کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس پہ اور جو انہوں نے سرکمسٹانسز ہیں مجھے کی مجھے حالات ہیں سیکیورٹی کے حالات ہیں ان پہ ضرور توجہ دیں اگر ہماری انڈیسٹیننگ جیسے آپ نے کہا انڈیا کے ساتھ ہوتی تو کیسا ہوتا کہ دونوں ملکے بنا رہے ہوتے اچھے ہوں گے تو اس میں پروسپیریٹی آئے گی تو ایکنومک لیبریلزم ہونا چاہیے دیکھنے والے کو کیا پیغام دیں گے یہی ہے کہ بائیچارے کو پروموٹ کریں یونٹی کو پروموٹ کریں اور اپنے مقاصد کو نہ بھولیں جن کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اپنے تشخص کو نہ بھولیں اور ہر بندہ اپنی کپیسٹی میں رہے کہ ملک کے ساتھ مخلص رہے ویبھاجن کے بعد پاکستان نے جن چنوٹیوں کا سامنا کیا ہے ویدیش کے وکاس کے مارگ میں بڑی بادھائیں بنی ہوئی ہیں سینی شاسن آنترک سنگھرش اور آرٹھک استھرتا نے پاکستان کی پرگتی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اس کے وپریت بھارت نے لوگتانترک ویوستہ کو سدرڈ کر اپنی ستھتی کو ویشوکستر پر مضبوط کیا ہے پاکستان میں بڑتی گریبی اور بے روزگاری ایک گمبھیر سمسیا ہے اور اس نے دیش کے لوگوں کے جیون کو کتھن بنا دیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے کارن یوہ پیری کے لیے روزگار کے افسر کم ہو رہے ہیں اور یہ ستھتی دیش کی وکاس پرکریہ کو اور بھی بادھت کر رہی ہے اور یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کیسے راجنیتک بادھا بن سکتی ہے اس پرکار کے مددوپا جاگروکتا پھیلانا آوازشک ہے تاکہ لوگ اور سرکاریں مل کر ان سمسیاوں کا سمادھان کھوڑ سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی جانکاری ملتی رہے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے چینل آپ میری ڈیسک موسیقی